موسیقی آداب میں محمد عمجز علی پرائیم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین کرام دو اکٹوبر مہنداز کرمچن گاندھی کی یوم پیدائش کے نام سے جانے جاتی ہے اور عام زبان میں انہیں گاندھی جی کہا جاتا ہے مہاتمہ گاندھی کہتے ہیں اور بابا ایک خوم کہلاتے ہیں تو ان کی یوم پیدائش پر ہم آج ان کا تذکرہ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب سید انعام الرحمن غیور صاحب غیور صاحب آپ کا بی بین چینل پر خیر مقدم ہے بہت شکریہ آپ کا پھر سے یاد کرنے کا آپ کے ناظرین کو آپ کو میرا آدھا تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بین الاقوامی سطح پر شہرت یافتہ شخصیت ہے ان کا اہد تفولیت کیسا رہا ان کا طالب علمی کا دور کیسا رہا جی آپ طور پر لوگ جاتے نہیں ہیں ان سوالوں کی طرف اب کیونکہ شخصیت اتنی معروف و مشہور ہے کہ بار بار اس کو دورانے کی کسی کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی لیکن یہ یقینا جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ انتہائی کم عمری میں اٹھارہ سو ایٹین سکشن نائن میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ایٹین ایٹی ایٹ میں اٹھارہ سو اٹینسی میں وہ بھلایا چلے جاتے ہیں تعلیم کے لیے اور ان کا منشہ جو ہے وقالت پڑھنا ہوتا ہے تو بڑی دکھتیں پیش آئیں ان کے جانے کے معاملے میں کیونکہ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ بڑا بھاری بوجھ اٹھا سکتے تھے ویسی تعلیم کا لیکن ان کے بڑے بھائی کی بھی بڑی ایانت رہی ان کے والد کی حالانکہ خواہش تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے لیکن یہ وقالت پڑھنے کے وہاں گئے اور ان کی والدہ نے جو ایک بڑی ہی دیندار خسم کی یعنی دھارمک بیچاروں کی خاتون تھی انہوں نے جو ہے بڑی نصیحتیں اور دین کو اور بڑی خسمیں دین کو کہ یہ اپنے دینی طریقے تھے اپنے طور طریقوں سے اپنے ہٹیں گے نہیں اور اپنے چال چلن کو انتہائی درست رکھیں گے جو کہ انہوں نے کیا وہ وہاں پر انگلینڈ میں ویجیٹیرین سوسائٹی کے بانی ممبروں میں سے رہے اور جو ہے بڑا چلن پیدا کیا انہوں نے ویجیٹیرین پوٹ کیا کیے جانے میں اور وہ ان کی وہاں پر کارکٹ تگی رہی واپس آنے کے بعد انہوں نے جو ہے عدالت میں کام شروع کیا پہلے راجکوٹ کی عدالت نے کچھ پریکٹس کرنے کی کوشش کی مگر ایک انگلینڈ افسر سے جسے وہ انگلینڈ میں پہلے بھی مل چکے تھے اس سے بڑے بڑا طلب تجربہ ہوا ان کا اور وہ بمبئی چلے آیا اور بمبئی آنے کے بعد یہاں کی عدالت میں جب وہ سب سے پہلی بار کسی جج کے سامنے رجوع ہوئے ایک مخدمے کو لے کر تو یہ زبانے خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میری سانس کھولنے لگی میری زبان ہکلانے لگی اور مجھ سے کچھ کہتے نہیں بنا تو چنانچہ ایسا ہوا کہ میں نے واپس جا کے اپنے موقع کو لیے ہوئے فیس کے پیسے لوٹ آیا اور کہا میں نے کہ بھائی آپ کسی اور سے اپنا مخدمہ لڑوا لوں تو یہ وہ مہاجمہ گانڈی کا شروعاتی پبلک اپیئرنز تھا کہ جو اس طرح سے سننے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے تھے اور ان کی کہیوی بات کو سنتے بھی تھے مانتے بھی تھے اس پر چلتے بھی تھے یہ کہاں تھی کہ یقیناً ایک بڑی کامیابی کہی جائے گی کہ ان کی بات پر اتنے لوگ چلے آتے تھے سننے کے لیے لیکن یہاں بھی بات بمبئی میں بھی ان کی وقالت کی کچھ جمعی نہیں اور گھر کے حالات ایسے تھے کہ ان کو وہ اچھی طرح سے اپنے کو سیٹل کرنا ضروری تھا اس بیچ میں ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے ایک دو بچے تو ہوئی چکے تھے یہ سب کچھ تھا تو یہ جو ہے اب اب دولہ سیٹ نام کے ایک بڑے کروڑ باتی آدمی نے ساؤتھ ایفریکا میں ان کو بلایا ان کے کیس کو دیکھنے کے لیے کیس یہ رجوع نہیں ہوتے تھے اب جج کے سامنے بلکہ کوئی انگریز گورہ وکیل تھا اور یہ گورے وکیل کو یہ ایسسٹ کرتے تھے فیکس این فک اس کے تعلق سے کہ کیا 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 نکات ہے کیس کے تو وہ کام بڑا اچھا چلا ان کی بڑی خضردانی بھی ہوئی اور وہاں پر وہ وہ مخدمہ جو ہے ایک طرح کے صلاح اور سمجھوتے میں جو ہے ختم ہوا اور یہ کامیابی میں مانی گئی دو دو طرفین یہ سمجھے کہ ہاں بھائی لڑتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو چنانچہ بعد میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ گاندی جی جو ہے خصوصا مخدموں کو ایک مفاہمت تک پہنچا دینے والا کام بڑی خوبی سے کرنے لگے اور اس میں ان کی شہرت ہو گئی کہ وہ پولیٹیکیشن کی ان کو نہیں پہنچتا تھا بلکہ بیچ میں کئی کامپرومائز ہو جاتا تھا یہ وجہ تھی اور یہ ان کی وہاں کی بھی پیشاورنہ زندگی کی کامیابی کا یہی وہ تھا بھارال افریقہ میں جانے کے بعد وہ اور طرح کے ساماجی کاموں سے جڑنے لگے تو ان کی وقالت حالی کہ خوب چلتی تھی اچھی چل رہی تھی اور سب کچھ تھا مگر اس کے باوجود جو ہے ان کو اپنے دیگر ساماجی کاموں کی وجہ سے اپنی وقالت کو تھوڑا پس سے پوش ڈال کر سالہ آمہ کے لیے کام کرنا پڑا جی وہ کونسی مشہور کیا تھی جس کی وجہ سے انہیں وقالت چھوڑنا پڑا کونسی مشہور کیا کونسی مسروفیات تھی ان کی جس کی وجہ سے وقالت چھوڑنا پڑا جی ان کی مسروفیات یہ تھی کہ ان کے بڑے تل تجربے ہوئے ساؤت افریقہ میں انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہاں کے کالے لوگوں کے ساتھ بالخصوص اور پھر وہاں پہ آئے ہوئے ہندوستانی لوگوں کو ان کو بھی تخریباً وہ لوگ ساؤت افریقہ کی جو ہے ریشسٹ گورنمنٹ جو وائٹس پر مبنی تھی وہ لوگ ذرا ان کی بدسلوکی بہت زیادہ رہتی تھی حالانکہ گازی جی ولایت کے پڑے ہوئے بیرسٹر تھے وکیل تھے اب بہترین کپڑوں میں ملبوس تھے لیکن جب ٹرین کا سفر کر رہے تھے تو وہاں کے ٹرین کا جو ٹی ٹی تھا اس نے بہت بدسلوکی کی تھی ان سے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہول کرتے رہنے کے باوجود ان سے افرار کیا تھا کہ وہ ٹرین کے پیچھے والے ڈبے میں جا کر بیٹھیں تو یہ یہ تلس تجربے ان کو مجبور کیے کہ وہ وہاں کے عوام کے لیے کالوں کے حقوق کے لیے وہ جو ہے ایسے جو ہے ضرور کوششیں کریں اور پھر خصوصا جو جو ایگلینڈ میں ایمین ساؤٹ ایفریکہ میں ایک نیا خانون لائے گیا جس کی روح سے وہاں پر ہونے والی وہاں پر ہوئی ہوئی جو ہے ہندووں کی کرسچنز کی ہندووں کی پارسیوں کی مسلمانوں کی شادیوں کو وہ نامنظور کرنے لگے کہ نہیں ہم ان شادیوں کو مانتے ہی نہیں یہ ایک بڑی بڑی پیچیدہ سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی یہ اس وقت تو اس زبن میں یہ جھڑ گئے اور سب لوگوں کی خوشنودی ان کو حاصل رہی کہ ہاں چلو کوئی تو ہے آواز اٹھا رہا ہے ہمارے لیے تو بڑے لوگ مسلمان لوگ بھی بڑے جوگ در جوگ ان کی مدد کو آئے اور بہرحال وہاں پر بھی ان کی بڑی مارکہ آ رہی رہی عرض کیا نا میں آپ سے بمبئی میں ان کی جو جو وقالت تھی وہ کچھ ایسا ضرور نہیں پکڑ رہی تھی اور گھر کے اخراجات بڑھ رہے تھے خاندان پر خرض بھی تھا کچھ ان کے والد وغیرہ بڑے بھائی وغیرہ یہ جو سوی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں گجرات کی اور بندر ہوا راجکوٹ ہوا اور جو ہے جونہ گڑ ہوا وہاں کے جو ہے مہاراجاؤں کے وزیر وغیرہ رہے رہے تھے یہ لوگ تو کچھ خرض ورس کا بھی بوشت تھا تو ان کو جب یہ موقع ملا عبداللہ سیڑ کی طرف سے کہ وہ ساؤت ایفریقہ جائیں اور جو ہے اس مخت بڑے مقدمے میں کچھ چالیس ہزار پاؤنڈ کا مقدمہ تھا وہ یا چار لاکھ آنڈ کا مقدمہ تھا وہ اس کے اندر ان کی بڑی کارکردگی رہی ایک فکس سیلری پر گئے تھے وہ لیکن وہ ٹھیک تھا سیلری ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہندوستان آنے کا پھر خیال کیسے آیا ان کو ویسے تو ہندوستان یہ بیچ میں اٹھارہ سو دیکھئے میرا خیال ہے اٹھارہ سو تیریانوں میں گئی ہے یہاں سے آہ ساؤت ایفریقہ کو آہ بیچ میں پھر چھینوں ستیانوں میں بھی آئے تھے اور غالباً اس وقت تو اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے پہلے اکیلے گئے تھے لیکن وہاں جانے کے بعد ہوا یہ کہ جب خصوصاً انیس سو چھے کے بعد انیس سو چھے کے بعد ان کی ایکٹیوٹیز کو زیادہ ہی نظر میں آنے لگی انہوں نے جو ہے وہ جیسے جنرل کوسٹ آفسس میں آنے کے لیے الگ الگ دروازے تھے گوروں اور کالوں کے لیے انہوں نے لڑ لڑ کے ایشینز کے لیے بھی الگ سے دروازہ بنوایا تھا کہ ایک وقت میں تین طرف سے انٹری رہتی تھی اور وہ آتے تھے تو اس طرح کے کام تو کر ہی رہے تھے پھر وہ اور انیس سو چھے میں جب یہ نیا خانون آیا تو یہ خانون کی وجہ سے سبھی بہت متفکر تھے اور انہوں نے بھی جو ہے اس معاملے میں کافی خائدانہ کردار آدھا کیا یہ تھی بات لیکن غالباً یہاں آنے کی ضرورت ان کو یوں پیش آئی کہ ایک طرف تو وطن کی یاد تو یوں بھی ان کو ستاتی رہی تھی لیکن وہاں بھی کافی اچھا کام ہو رہا تھا لیکن بالگنگا دھر تلک گئے ہوئے تھے ساؤت ایفریکہ کو تو وہاں انہوں نے ان کو دیکھا ان کی بات چیز سنی ان کے خیالات کو جانا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری ضرورت تو ہندوستان میں ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو تم ہندوستان میں آؤ اور کام کرو تو خیر یہ حالات ہو ہی رہتے وہاں ساؤت ایفریکہ کی بہت ساری اور دیگر مارکہ آرہیاں رہی انہوں نے ایک فینکس فارم بنایا اس فارم میں بہت سارے لوگ جو ہے مشترکہ جو ہے کاش کرتے تھے اور ایک طرح کی بڑی فیملی کی شکل میں جو ہے رہنے لگے تھے ایک نیا تجربہ تھا وہ اس کو بڑا سراہ گیا گیا اس وقت کے امریکن پریس نے اس کی بڑی نوٹس لی اور ان کے وہ ہونے والے تھے اسی انہی دنوں میں یہ بھی ویسٹن چیزوں کا بطالیہ بھی بہت کر رہے تھے ویسٹن نظریات کا اس میں ٹول سٹائی وغیرہ کی کتابیں ان کو بہت متاثر کی تھی وہ اس سے بھی وہ تھے اور بات گانزی جی جو ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے اور حضرت عمر فاروخ کے دور اور اس کے دور کی جو ہے عملی جو معاملات تھے اس سے بھی بہت متاثر تھے کہ ہاں سٹیٹ چلا تو اس طرح چلنا چاہیے یہ ساری فکر ان کو آ رہی تھی نئے خیالات سے روشنات ہو رہے تھے تو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ ہندوستان اب آنا ضروری ہے تو یہ نکل کر ہندوستان آئے اور انیس سو چودہ میں نکلے یہ وہاں سے لندن پہنچے وہاں پر جنگ عظیم شروع ہو گئی پھر بڑی مشکل سے بارال کسی طرح کچھ موقع نکال کے انیس سو پندرہ میں یہ ہندوستان واپس آگئے اور واپس آنے کے بعد پھر کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو مصروف عمل کیا انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے بمبئی کے مزدوروں اور احمد آباد کے مزدوروں بڑے زبردست انڈسٹریل سینٹرز تھے ہیں ان وہاں کے مزدوروں کو یک جوٹ کیا اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ جنگ کا دور دورہ ہے اور ایسے وقت میں کسی طرح کا احتجاج وغیرہ کرنا مناسب نہیں ہے حکومت وقت کے لیے بھی اور جو ہے عام لوگوں کے لیے بھی کیونکہ ہر حال میں انڈسٹریل پروڈکشن کو جاری رہنا چاہیے تو انہوں نے بہرحال چار پانچ سال کی جو ہے خیادت ان کی مزدوروں کے کے کو لے کر بہت زیادہ موثر رہی اور ایک طرح سے برطانوی سرکار بھی بہت زیادہ ان سے خوش تھی جیتے ہیں ساؤت ایفریکہ میں بھی تھے تو ساؤت ایفریکہ میں بھی انہوں نے زور دبردستی کر کے ہیں مطلب ہے اصرار کر کے انہوں نے کہا تھا کہ میں برطانوی فوج کی جو ہے خدمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جنگ جو برطانوی فوج لڑ رہی ہے یہ اس سے پہلے جنگ عظیب سے پہلے کی بوئر وار کی بات کر رہا ہوں جو ایفریکہ میں ہوئی تھی اور انگلیش اور ڈچ اور جرمنز وغیرہ کے جو ہے خلاف تو اس پہ بھی انہوں نے جو ہے باقیدہ طور پر فوجی لبات بھی پہنا اور ایمبیولنس کورپس نرسنگ وغیرہ کا جو ہے کام کیا فوج ہتھیار نے اٹھا ہے لیکن وہ بھی کام کیا تھا انہوں نے تو یہاں آنے کے بعد بھی ان کی جو جو وہ رہی تو برطانوی سرکار بھی ان سے خوش رہی اس اعتبار سے کہ انہوں نے انڈسٹرل پروڈکشن کو رکنے نہیں دیا اچھا تو ایک ایک سوال اٹھتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ وقت تھا اور ان کو وہ کرنا چاہیے تھا لیکن انیس سو انیس پہ جب یہ رول اٹیک آیا اور سیڈیشن والا لول لے کر آئے جس کے اوپر آج بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت وہ لول آیا گیا تھا اور ہر طرح کی الزام لگا کر یعنی ملک کے خلاف ملک دشمن اقدامات کر رہے ہیں یہ کہہ کر جو ہے کسی کو بھی خید کر دیا جا سکتا تھا اور کوئی مقدمہ نہیں چلا جا سکتا تھا کوئی سنوائی نہیں ہو سکتی تھی وہی ساری چیزوں کا احتجاج کے طور پر اور خصوصا جو ہے پنجاب کے جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے سیفتین کچلو اور 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 ایک اور ایک صاحب تھے ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ تھے پنجاب کانگریس کے ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد پرکاش وید پرکاش نام تھا شاید ان کا ان کی گرفتاری کے بعد اس کے بھی احتجاج کی طور پر لوگ جب جالیاں والا باغ میں جمع ہوئے اور ان پر ادھادن فائرنگ ہو کر جب سوو لوگ مر گئے چار سو لوگ تو کم سے کم مرے تھے وہ بننے کے بعد گانزی جی کو بہت شدید صدمہ پہنچا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پرزور طریقے سے احتجاج کریں گے لیکن ہمارا احتجاج پر امن رہے گا ہم جو ہے بغیر ہنسہ کے نون وائلنٹ طریقے سے ہم احتجاج کریں گے تشدد کے بغیر گاندھی جی کی شخصیت کا اثر ملک میں اور بیرون ملک میں کس طرح سے رہا میں یہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ انیس سو انیس کا جو بڑا نامی دور تھا اور سارا ملک رنجیدہ تھا جالیاں والا باغ کی فائرنگ وغیرہ سے وہ ہو کر متاثر ہو کر اسی وہی وقت ایسا بھی تھا جب مسلمانوں میں ایک غم و غصے کی لہر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی ہندوستان میں بھی پھیلی تھی کیونکہ تبکی کے خلافت کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا تو مسلمانہ نے ہندی بڑے پردور طریقے سے احتجاج کر رہے تھے اس چیز کے تعلق سے لیکن گاندھی جی نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو بڑا بڑا جسٹ کاؤز ہے یعنی یہ اس طرح کی بات ہونے نہیں چاہیے تو انہوں نے مسلمانوں کی خلافت مومنٹ جو تھی اس مومنٹ کو بہت سپورٹ کیا اور بلکل صفحہ اول کے خائد بن کر اس مومنٹ کے ساتھ ہندوستان بھر میں انہوں نے دورے کیے اور ان کی بڑی پذیرائی ہوئی اور مسلم ممہ ہندوستان کی وہ بہت زیادہ ان کی خیر سکالی کے کام سے بہت زیادہ متاثر رہے اور بہت دیر تک انہوں نے اس کا ساتھ دیا انفرچنٹلی یہ دور ہونے کے گزرنے کے بعد نائنٹین سے ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی دو کے دور میں آنے تک جو ہے تھوڑا وہ خلافت مومنٹ تھوڑا اپنا سٹیم بھی کھو چکی تھی اور تھوڑا خلافت مومنٹ کے نام پر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ مسلمان لوگ گاندی جی کو استعمال کر رہے ہیں اور گاندی جی جو ہے مسلمانوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو سنٹرل سٹیج پر لانا چاہ رہے ہیں بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ وہ حق کے پجاری تھے اور اس مناسبت سے وہ برابر کر رہے تھے لیکن اس بیچ میں کیرلہ میں ملابار میں موپلا ریبلین ہو گیا جسے موپلا وار کہتے ہیں موپلا ریبلین کہتے ہیں وہاں کے لوگ اور زیادہ تر مسلمان تھے وہ کسان لوگ جس کا ذکر میں پہلے بھی آپ کی چینل پر کر چکا ہوں وہ لوگ برطانوی راج کے خلاف کٹ کھڑے ہوئے کیونکہ برطانوی راج نے جو نئے کسان کے اور ذریعی ٹیکزیشن کے سلسلے میں جو لاؤز لائے تھے وہ بالکل کسان کے مقالف تھے اس کے مفادات کے خلاف تو وہ جو وہ جو ایک اپرائزنگ ہوئی بریٹیشز کے خلاف وہ اپرائزنگ بڑی کامیاب رہی کافی حد تک وائلنٹ بھی رہی اور لوگوں نے جانے بھی بہت اپنی خربان کی ایک اندازہ کہ مطابق اوفیشل فگرز اٹھائی ہزار ہیں لیکن ایک اندازہ کہ مطابق مطابق پینتالیس ہزار لوگ مارے گئے تھے اس میں مہت سارے ہندوز تھے اور جو احتجاج کرنے والے تھے وہ زیادہ تر مسلمان تھے لیکن ان میں ہندو بھی بہت زیادہ تھے اور بالکل شروعاتی دور کرتے ہیں لیکن ہوا یہ ایک سیکنڈ ہوا یہ بھی کہ جو ہے اس کو ایک الگ رنگ دے دیا بریٹیشز نے حالانکہ وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور اس مومنٹ کو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا توڑ من رکھے کہ یہ ہندووں کے خلاف تھا یہ ایسا نہیں ہے یہ ان ہندووں کے خلاف تھا جس میں عموماً عالی ذات کے لوگ تھے جو برطانوی سرکار کے نئے خانون سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور غریب کسان مارا جا رہا تھا یہ وجہ تھی اب یہ ایک صدی ہو گئی اس کو اس کے اوپر بھی بات ہو لی چاہیے اللہ کرے کہ صحیح معلومات اس کے تعلق سے لوگوں تک پہنچے کیا یہ جو آپ نے بتا ہے کہ خلافت مومنٹ کا بھی انہوں نے سپورٹ کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی وہ متاثر تھے کیا یہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے گاندی جی کو پرو مسلم کہا جاتا ہے چند لوگوں کی جانب سے گاندی جی نے تو ہمیشہ بھرملا کہا تھا کہ وہ کس کس کی زندگی سے متاثر ہیں اور جہاں سے بھی ان کو روشنی ملتی وہ اس کو لینے میں کوئی وہ نہیں کرتے تھے کسی کی طرح کی ایج کی چاہٹ نہیں دکھتے تھے جیل میں رہے جب جیل میں رہے تو بہت سارا مطالعہ کرنے کا جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ایسی کتابیں پڑھی جو ان کو متاثر کی اور بعض چیزوں کو انہوں نے بہت اچھے اس سے دیکھا اور لوگوں کو موقع مل گیا کہ ان کو خاملخہ کے مسلم پرست سمجھنے کا یا ان کو ویسا کہہ کے بدمام کرنے کا کیونکہ لوگوں کو اپنی اپنی سیاسی روٹیاں سیکنی تھی لیکن یہ انیس سو بیس اکیس بائیس کا دور گزر جانے کے بعد تقریبا انیس سو تیس کے آس پاس یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ گانڈی جی اپنی سالٹ مارچ کرتے ہیں پریٹیشر نے ایک نیا خانون بنایا تھا جس سے بالکل ہندوستانی لوگوں کو نہ نمک کی کیا کہتے ہیں کاش کرنے سالٹ مائننگ جیسے کہیں گے آپ وہ کرنے کی پابندی تھی اور خود کی تجارت کرنے کی پابندی تھی بہت سب خانون لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے احتجاد میں پیزل چلیں گے دو ستیس کلومیٹر کا جو انہوں نے کفر کیا اور وہ جسے ڈانڈی مارچ کے نام سے مشہور ہے اور وہ کیا اور وہاں جا کے انہوں نے سمندر کی اس سے نمک نکالنے کا جو ہے کام شروع کر کے اپنا احتجاد درج کرایا جیل ہوئی اور انہوں نے خبول کیا کہ ہاں برابر ہم نے کیا ہے اور خانون کے خلاف کیا ہے جو کچھ کرنا ہے آپ کو کر لیے اس طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کی جو ان کی زندگی کو جو ہے سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے استعمال کیا گیا تو کیا وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جی ہاں وہ سلسلہ یقیناً آج بھی جاری ہے آج لوگ ان کو بدنام کر کے اپنی سیاسی روٹیاں سیکھ رہے ہیں پہلے لوگ ان کا نام لے کے جو اپنی سیاسی روٹیاں سیکھتے تھے نیک نیتی کی کمی جبھی بھی تھی نیک نیتی کی کمی تو خیر آج نہیں کہوں گا میں بلکہ آٹ رائٹ بند نیتی ہے کہ آج ان کے نام کو اس طرح اس طرح خوار کیا جا رہا ہے وہ کسی طرح سے بھی ایسے ایسے کسی تفسرے کے مستحف نہیں ہیں خصوصاً اہل ہندوستان جس میں ہندو بھائی لوگ ہیں ہمارے وہ اگر ان کو ایسا سمجھتے ہیں تو یہ غلط بات ہے وہ ایک مسنڈسٹوٹ شخصیت تھے لیکن ان کے کردار کی صداقت اپنی جگہ پر جھو کی طور رہی وہ جیسے بھی رہے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مشکل ہی سے کبھی کوئی چیز جو ہے کی ہوگی ان کی اپنی سمجھ کے حساب سے کیا جس سے آپ ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہوگے لیکن ان کی نیت بالکل صاف تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی طور پر وہ جو ہے وہ جو ہے یک جہتی کے آدمی تھے تفرقہ ڈالنے والے آدمی نہیں انہوں نے لوگ بولتے ہیں انہوں نے رام راج کی بات کرنے والے سب سے پہلے وہ تھے اور ایسا تھا بھئی اس زمانے کی لحاظ سے اس زمانے کی سمجھ اور مہاویرے کے حساب سے ویسی باتیں عام بولچال میں تھیں اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے اس کو برا کہنا یہ اپنے آپ میں ایک بری بات ہے ان کی موت پر جنان نے بہت کمپلیمنٹ پے کیا تھا ان کو بڑے شدید غم کا اظہار کیا تھا اور یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ بلا مبالغہ بلا شک کے وہ جو ہے ہندووں کے بے انتہا بڑے خائد تھے اب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ جو ہے ہندووں کے خائد کہہ کر انہوں نے جو ہے اس میں ایک تفرخہ ڈال دیا جنان نے بات تو ویسی نہیں تھی جنان نے اس منشے سے کہا ہوگا تو وہ جانے ان کا ایمان جانے لیکن ہر بات یہ ہے کہ جب گاندھی جی نے جنان سے یہ کہا تھا پہلے کہ بھئی آپ نے تو پورا سہر تاری کر دیا ہے مسلم عوام پر تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہندو عوام پر سہر تاری کر دیا ہے مطلب سیاسی تگو دو میں کوئی کسی سے کم نہیں تھا اور ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کو کیلئے زیادہ سے زیادہ مفادات جو ہے دیکھنا چاہ رہا تھا گاندھی جی پھر بھی کھلے دل سے آگے بڑھ کر اوروں کے مفادات کا بھی سوچتے تھے لیکن ایک موقع آگیا جتکہ جنان کو بالکل بھی کوئی پورواہ نہیں تھی کہ دوسروں کا مفاد کیا کہ رہے نہ رہے کیونکہ ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہے ٹھیک غیور صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ یاد کرنے کا بہت شکریہ آپ کے ناظرین کو بھی میرا سلام آپ کو بھی شکریہ تو ناظرین یہ تھے جناب سید انام الرحمن غیور صاحب ایک سینئر تجزہ نگر جنہوں نے مہاتمہ گاندی کی زندگی پر روشنی ڈالی اور انہوں نے یہ بتایا کہ پرانے دور میں بھی ان کی زندگی کے حالات کو لے کر سیاسی روٹیاں سیکھی جاتی تھی آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے سیاسی روٹیاں سیکھی جاری ہیں مگر چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسے شخصیات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے اسی لئے میں نے ان سے سوالات کا سلسلہ روک دیا مگر میرا ایک observation یہ ہے موجودہ حکومت کا ایک یہ علمیہ ہے کہ عالی عہدے پر جو فائز ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں مگر ان کے چیلے چمچے ہیں ان کے supporters جو ہیں وہ گاندھی جی کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پھر حکومت والے ان پر کوئی action نہیں لیتے اور نہ ہی کوئی جو ہے تردید کرتے ہیں تو یہ پہلے آپس میں ٹائے کر لیں کہ آپ مہاتما گاندھی کو support کرتے ہیں یا پھر ان کی مخالفت کرتے ہیں امیدی جی جی جیزت شب بخیر موسیقی موسیقی